الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کتاب کا نام اسلام کا نظام حیات اس کے مسنیف ہیں مولانا سید ابو العلام ودودی رحم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اخلاقی نظام انسان کے اندر اخلاقی حص ایک فطری حص ہے جو بعض صفات کو پسند اور بعض دوسری صفات کو ناپسند کرتی ہے یہ حص انفرادی طور پر اشخاص میں چاہے کم و بیش ہو مگر مجموعی طور پر انسانیت کے شعور نے اخلاقِ بعض اوصاف پر خوبی کا اور بعض پر برائی کا ہمیشہ ایک سا حکم لگایا ہے سچائی انصاف پاس احد اور امانت کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب جھوٹ، ذل، بدعہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو ہمدردی، رحم، فیاضی اور فراغدلی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے اور خودگرزی، سندلی، بخل اور تنگ نظری کو کبھی قزت کا مقام حاصل نہیں ہوا صبر و تحمل، استقلال، بردباری، اولو العظمی و شجاعت ہمیشہ سے وہاں صاف رہے ہیں جو دات کے مستحق سمجھے گئے اور بے سبری، چھچوراپن، تلو انمزاجی، پست حوصلگی اور بزدلی پر کبھی تحسین و آفرین کے پھول نہیں برسائے گئے زبط نفس، خودداری، شاہستگی اور ملنساری کا شمار ہمیشہ سے خوبیوں میں ہوتا رہا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندگی نفس، کمظرفی، بدتمیزی اور کٹ اور کچھ خلقی نے اخلاقی محاسن کی فہرست میں جگہ پائی ہو فرض شناسی، وفاشعاری، مستعبی اور احساس ذمہ داری کی ہمیشہ عزت کی گئی اور نافرض شناس، بے وفا، کام چور اور غیر ذمہ دار کو کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اسی طرح اجتماعی زندگی کے اکچھے اور برے اور صاف کے معاملے میں بھی انسانیت کا فیصلہ متفق علیہ رہا قدر کی مستحق ہمیشہ وہ سوسائٹی رہی ہے جس میں نفس و انذبات ہو، تعون اور انداد باہمی ہو آپس کی محبت اور خیرخواہی ہو، اجتماعی انصاف اور معاشرتی مساوات ہو تفرقہ، انتشار، بدنزبی، بے ذابطگی، نا اتفاقی اور آپس کی بدخواہی، ظلم اور ناہمواری کو اجتماعی زندگی کے محاسن میں کبھی شمار نہیں کیا گیا ایسائی معاملہ کردار کینے کے اور بدی کا بھی ہے چوری، زنا، قتل، ڈاکا، جعل سازی اور رشوت خوری کبھی اچھے افعال نہیں سمجھے گئے بدزبانی، مردم آزادی، غیبت، چگلخوری، خسد، بختان تراشی اور فساد انگیزی کو کبھی نیکی نہیں سمجھا گیا مکار، متکبر، ریاکار، منافق، ہڈ درم اور حریص لوگ کبھی اے بھلے آدمیوں میں شمار نہیں کیے گئے اس کے برعکس والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی مدد، ہمسائیوں سے سلوک دوستوں سے رفاقت، کمزوروں کی حمایت، یتیمہ اور بیکسوں کی خبرگیری مریضوں کی تیمارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کو یہانت ہمیشہ نیکی سمجھی گئی ہے پاک دامن، خوشگفتار، نرمزات اور خیرندش لوگ ہمیشہ قزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں انسانیت اپنا اچھا انصر انہی لوگوں کو سمجھتی رہی ہے جو راستباز اور خیرندش ہوں جن پر ہر معاملے میں اعتماد کیا جا سکے جن کا ظاہر و باطن اقصہ اور قول فعل مطابق ہو جو اپنے حق پر قانی اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں فراغ دل ہوں جو امن سے رہیں اور دوسروں کو امن دیں جن کی ذات سے ہر ایک کو خیر کی امید ہو اور کسی کو برائی کا اندیشہ نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات دراصل وعالمگیر حقیقتیں ہیں جن کو سب انسان جانتے ہیں اور ہمیشہ سے جانتے چلے آ رہے ہیں نیکی اور بدی کوئی چھپیوی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو کہیں سے ڈھونٹ کر نکالنے کی ضرورت ہو وہ تو انسانیت کی جانی پہ جانی چیزیں ہیں جن کا شعور آدمی کی فطرت میں بھی دیت کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنی زبان میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے یعنی نیکی وہ چیزیں جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں اور منکر وہ جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حصیت سے نہیں جانتا اسی حقیقت کو قرآن دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے فَلْحَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یعنی نفس انسانی کو خدا نے بھلائی اور برائی کے واقفیت الہامی طور پر عطا رکھی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر اخلاق کی بھلائی اور برائی جانی پہچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ بعض صفات کے نیک اور بعض کے بد ہونے پر متفق رہی ہے تو پھر دنیا میں یہ مختلف اخلاقی نظام کیسے ہیں ان کے درمیان فرق تیز بنا پر ہے کیا چیز ہے جس کے باعث ہم کہتے ہیں کہ اسلام اپنا ایک مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے اور اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کا وہ خاص عطیہ کانٹریبیشن کیا ہے جسے اس کی انتیازی خصوصت کہا جا سکے اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظاموں پر نگاہ ڈالتی ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام میں سمونے اور ان کی حد ان کا مقام اور ان کا مصرف تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی حسن و قبی کا میار تجویز کرنے اور خیر و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں اور ان کے درمیان اس عمر میں بھی اختلاف ہے کہ قانون اخلاق کے پیچھے وہ قوت نافضہ سینکشن کون سی ہیں جس کی زور سے وہ جاری ہو اور وہ کیا محرکات ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر آمدہ کرے لیکن جب ہم اس اختلاف کے ازباب کا خوج لگاتی ہیں تو آخر کار یہ حقیقت ہم پر کھلتی ہے کہ وہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کر دی ہیں یہ ہے کہ ان کے درمیان کائنات کے تصور کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے اور اسی اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخن تک ان کی روح ان کے مزاج اور ان کی شکل کو ایک دوسرے سے بلکل مختلف کر دیا ہے انسان کی زندگی میں اصلی فیصلہ کن سوالاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے کے نہیں ہے تو ایک ہے یا بہت سے ہیں جس کی خدائی بھی مانی جائے اس کے صفات کیا ہیں ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اس نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام کیا ہے یا نہیں ہم اس کے سامنے جواب دے ہیں یا نہیں جواب دے ہیں تو کس چیز کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد اور انجام کیا ہے جسے پیش نظر رکھ کر ہم کام کریں ان سوالات کا جواب جس نوعیت کا ہوگا اسی کے مطابق نظام زندگی بنے گا اور اسی کے مناسب حال نظام اخلاق تیار ہوگا اس مختصر گفتگو میں میرے لئے مشکل ہے کہ دنیا کے مختلف نظام حائے حیات کا جائزہ لے کر بتاؤں کہ ان میں سے کس کس نے ان سوالات کا کون سا جواب اختیار کیا ہے اور اس جواب نے اس کی شکل و راستے کے تانیون پر کیا اثر ڈالا ہے میں صرف اسلام کے مطالق ارز کروں گا کہ ان سوالات کا کیا جواب اختیار کرتا ہے اور اس کی بنا پر کس مخصوص کس مکہ نظام اخلاق وجود میں آتا ہے اسلام کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک خدا ہے اور ایک ہی خدا ہے اسی نے اسے پیدا کیا ہے وہی اس کا لا شریک مالک حاکیم اور پروردگار ہے اور اسی کی دعات پر اصحارہ نظام چل رہا ہے وہ حکیم ہے قادر مطلق ہے کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے سبوہ و قدوس ہے یعنی غیب خطا یعنی عیب خطا کمزوری اور نقص پاک ہے اور اس کی خدای ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں لاگ لپیٹ اور ٹیڑ نہیں ہے انسان اس کا پیدائشی بندہ ہے اس کا کام یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت کرے اس کی زندگی کے لئے کوئی صورت بجز اس کے صحیح نہیں ہے کہ وہ سراسر خدا کی بندگی ہو اس بندگی کا طریقہ تجویز کرنا انسان کا اپنا کام نہیں ہے بلکہ اس خدا کا کام ہے جس کا وہ بندہ ہے خدا نے اس کی رہنمائی کے لئے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام اسی سرچشمہ ہدایت سے اخص کر کے اخص کرے انسان اپنی زندگی کے پورے کارنامے کے لئے خدا کے سامنے جواب دہے اور یہ جواب دہی اسی اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کرنی ہے دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی محلت ہے اور یہاں انسان کی تمام صحیح و کوشش اس مقصد پر مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کے جواب دہی میں اپنے خدا کی حضور کامیاب ہو اس امتحان میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ شریک ہے اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے پوری کائنات میں جس چیز سے جیسا کچھ بھی سابقہ پیش آتا ہے اس کی بے لاک جانچ ہوتی ہے کہ انسان نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور جانچ وہ ہستی کرنے والی ہے جس نے زمین کے ذروں پر ہوا اور پانی پر کائناتی لہروں پر جس نے زمین کے ذروں پر ہوا اور پانی پر کائناتی لہروں پر اور خود انسان کی دل و دماغ اور دست و پا پر اس کے حرکات و سکناتی کا نہیں بلکہ اس کے خیالات اور ارادوں تک کا ٹھیک ٹھیک ریکارڈ مہیا کر رکھا ہے یہ ہے وہ جواب جو اسلام نے زندگی کے بنیادی سوالات کا دیا ہے یہ تصوری کائنات و انسان اس اصلی اور انتہائی بھلائی کو متعین کر دیتا ہے جس کو پہنچنا انسانی سعی و عمل کا مقصود ہونا چاہیے اور وہ ہے خدا کی رضا یہی وہ میار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کسی طرز عمل کو پرک کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر اس کے تعیون سے اخلاق کو محور مل جاتا ہے جس کے گرد پوری اخلاقی زندگی بھومتی ہے اور اس کی حالت بے لنگر کسی جہاز کی نہیں رہتی کہ ہوا کے جھونکے اور سمندر کی تھپیڑے اسے ہر طرف دوڑاتے پھریں یہ تعیون ایک مرکزی مقصد سامنے رکھتا ہے جس کے لحاظ سے زندگی میں تمام اخلاقی صفات کی مناسب حدیں مناسب جگہیں اور مناسب عملی صورتیں مقرر ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ مستقل اخلاقی قدریں ہاتھ لگ جاتی ہیں جو تمام بدلے ہوئے حالات میں اپنی جگہ ثابت و قائم رہ سکیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رضا الہی کے مقصود پا جانے سے اخلاق کو ایک بلند ترین غائت مل جاتی ہے جس کی بدلت اخلاقی ارتقاء کی امکانات لا متنہی ہو سکتے ہیں اور کسی مرحلے پر بھی اگراز پرستی کی آلائشیں اس کو ملوث نہیں کر سکتی ہیں میار دینے کے ساتھ اسلام اپنی اسی تصوری کائنات و انسان سے ہم کو اخلاقی حسن و قبی کے علم کا ایک مستقل ذریعہ بھی دیتا ہے اس نے ہمارے اخلاقی علم کو محض اقل اخوائشات یا تجربی قلوم انسانی پر منحصر نہیں کر دیا ہے کہ ہمیشہ ان کے بدلے ہوئے فیضوں سے ہمارے اخلاقی احکام بھی بدلتے رہیں اور انہیں کوئی پائیداری نصیب ہی نہ ہو سکے بلکہ وہ ہمیں ایک متعین ماخص دیتا ہے یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت جس سے ہم کو ہر حال اور ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں اور یہ ہدایات ایسی ہیں کہ خان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے بڑے بڑے مسائل تک زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں ان کے اندر معاملات تھی زندگی پر اخلاق کی وصولوں کا وسیع ترین انتباق پائے جاتا ہے جو کسی مرحلے پر کسی دوسرے ذریعے قلم کی احتیاج ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتا پھر اسلام کی اسی تصور کائنات و انسان میں وقعت نافضہ سینکشن بھی موجود ہے جس کا قانون اخلاق کی پشت پر ہونا ضروری ہے اور وہ ہے خدا کا خوف آخرت کی باسپورس کا اندیشہ اور عبدی مستقبل کی خرابی کا خطرہ اگرچہ اسلام ایک ایسی طاقت اور رائے عام بھی تیار کرنا چاہتا ہے جو اجتماعی زندگی میں اشخاص اور گروہوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرنے والی ہو اور ایک ایسا سیاسی نظام بھی بنانا چاہتا ہے جس کا اقتدار اخلاقی قانون کو بزور نافذ کرے لیکن اس کا اصلی اعتماد اس خارجی دبا پر نہیں ہے بلکہ اس اندرونی دبا پر ہے جو خدا اور آخرت کے عقیدے پر مزمر ہے اخلاقی احکام دینے سے پہلے اسلام آدمی کے دل میں بات بٹھاتا ہے کہ تیرا معاملہ دراصل اس خدا کے ساتھ ہے جو ہر وقت جگہ ہر جگہ تجھے دیکھ رہا ہے تو دنیا بھر سے چھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکتا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اسے نہیں دے سکتا دنیا بھر سے بھاگ سکتا ہے مگر اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا یہ دنیا محض تیرے ظاہر کو دیکھتی ہے مگر وہ تیری نیتوں اور ارادوں تک کو دیکھ لیتا ہے دنیا کی تھوڑ اسی زندگی میں تو چاہے کچھ کر لے بہر یال تجھے ایک دن مرنا ہے اور اس عدالت میں تجھے حاضر ہونا ہے جہاں وقالت، رشوت، سفارش جھوٹی شہادت، دھوکہ اور فریب کچھ نہ چل سکے گا اور تیرے مستقبل کا بیلات فیصلہ ہو جائے گا یہ عقیدہ بٹھا کر اسلام گویا ہر آدمی کی دل میں پولیس کی ایک چوکی بٹھا دیتا ہے جو اندر سے اس کو احکام کی تعمیل پر مجبور کرتی ہے خواہ باہر ان احکام کی پابندی کرانے والی کوئی پولیس، عدالت اور جیل موجود ہو یا نہ ہو اسلام کے قانون اخلاق کی پشت پر اصل زور یہی ہے جو اسے نافذ کراتا ہے رائے عام اور حکومت کی طاقت اس کی تائید میں موجود ہو تو نوراً علا نور ورنہ تنہا یہی ایمان مسلمان افراد اور مسلمان قوم کو سیدھا چلا سکتا ہے بشرت ایک کہ واقعی ایمان دلوں میں جاگزی ہو اسلام کا اتصور کائنات و انسان و محرکات بھی فرائند کرتا ہے جو انسان کو قانون اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لئے اُبھارتے ہیں انسان کا اس بات پر راضی ہو جانا کہ وہ خدا کو اپنا خدا مانے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے اور اس کی رضا کو اپنا مقصد زندگی ٹھہرائے یہ اس بات کے لئے کافی محرک ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جن کے مطالق اسے یقین ہو کہ خدا کے احکام ہیں اس محرک کے ساتھ آخرت کا یقیدہ بھی ایک دوسرا طاقت پر محرک ہے کہ جو شخص احکام الہی کی اطاعت کرے گا اس کے لئے ابدی زندگی میں ایک شاندار مستقبل یقینی ہے خواہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں سے کتنی ہی مشکلات نقصانات اور تکلیفوں سے دوچاروں نہ پڑے اور اس کے برقس جو یہاں سے خدا کی نافرمانیاں کرتا ہوا جائے گا اسے ابدی سزا بھگتنے پڑے گی بھگتنے پڑے گی چاہے دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں وہ کیسے ہی مزے لوٹ لے یہ امید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں جاگوزی ہو تو اس میں اتنی زبردست قوت محرکہ موجود ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی بدی سے دور رکھ سکتی ہے جہاں بدی نہائی پر لطف اور یا نفع بخشو اس تفصیل سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنا ایک تصور کائنات اپنا میار خیر و شر اپنا ماخذ قلم اخلاق اپنی قوت نافذہ اپنی قوت محرکہ الگ رکھتا ہے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے معروف اخلاقیات کے مواد کو اپنی قدر دل کے مطابق ترتیب دے کر زندگی کے تمام شعبوں میں جاری کرتا ہے اسی بنا پر ایک کہنا صحیح ہے کہ اسلام اپنا ایک مکمل اور مستقل بزات اخلاقی نظام رکھتا ہے اس نظام کی امتیازی خصوصیات یوں تو بہت سی ہیں مگر ان میں تین سب سے زیادہ نمائیں جنہیں اس کا خاص عطیہ کہا جا سکتا ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رضا الہی کو مقصود بنا کر اخلاق کے لئے ایک ایسا بلند میار فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے اخلاقی ارتکا کے امکانات کی کوئی انتہا نہیں رہتی ایک ماخذ علم مقرر کر کے اخلاق کو پائداری اور استقلال بخشتا ہے جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے مگر تلون اور نیرنگی کی گنجائش نہیں ہے خوف خدا کے ذریعے سے اخلاق کو قوت نافذہ دیتا ہے جو خارجی دباؤ کے بغیر انسان سے اس کی پابندی کراتی ہے اور خدا و آخرت کے عقیدے سے وہ قوت محرکہ فرام کرتا ہے جو انسان کے اندر خود بخود قانون اخلاق پر عمل کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتی ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خامخا کی اوپر سے کام لے کر کچھ نیرال اخلاقیات پیش نہیں کرتا اور نہ انسان کے معروف اخلاقیات میں سے بعض کو گھٹانے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی اخلاقیات کو لیتا ہے جو معروف ہیں اور ان میں سے چند کو نہیں ہے بلکہ سب کو لیتا ہے پھر زندگی میں پورے توازن اور تناسب کے ساتھ ایک کا محل مقام اور مصرف تجویز کرتا ہے اور ان کے انتباہ کو اتنی وسط دیتا ہے کہ انفرادی کردار خانگی معاشرت شہری زندگی ملکی سیاست معاشی کاروبار منڈی بازار مدرسہ عدالت پولیس لائن چھاؤنی میدان جنگ زلہ کانفرنس غرض زندگی کا کوئی پہلو اور شعبہ ایسا نہیں رہ جاتا جو اخلاق کے ہماگیر اثر سے بچ جائے ہر جگہ ہر شعبہ زندگی میں اخلاق کو حکمرہ بناتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ معاملاتی زندگی کی بانگیں خواہشات اغراض اور مسلحتوں کے بجائے اخلاق کے ہاتھ میں ہوں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانیت سے ایک ایسے نظام زندگی کا مطالبہ کرتا ہے جو معروف ویب پر قائم اور منکر سے پاک ہو اس کی دعوت یہی ہے کہ جن بھلائیوں کو انسانیت کے ضمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے آؤ انہیں قائم کریں اور پروان چڑھائیں اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے برا سمجھتی رہی ہے آؤ انہیں دبائیں اور مٹائیں اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا انہی کو جمع کر کے اسلام نے ایک امت بنائی جس کا نام مسلم تھا اور ان کو ایک امت بنانے سے اس کی واحد غرض یہی تھی کہ وہ معروف کو جاری اور قائم رکھ کرنے اور منکر کو دبانے اور مٹانے کے لئے منظم صحیح کریں اب اگر اسی امت کے ہاتھوں معروف دبے اور منکر قائم ہونے لگے تو یہ ماتم کی جگہ ہے خود اس امت کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بھی اسلام کا سیاسی نظام اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد تین اصولوں پر رکھی گئی ہے توہید، رسالت اور خلافت ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر اسلامی سیاست کی تفصیلی نظام کو سمجھنا مشکل ہے اس لئے سب سے پہلے میں انہی کی مختصر تشریح کروں گا توہید کے معنی یہ ہیں کہ خدا اس دنیا کا اور اس کے سب رہنے والوں کا خالق ہے پروردگار اور مالک ہے حکومت اور فرماروائی اسی کے ہے وہی حکمیں دینے اور منع کرنے کا حق رکھتا ہے اور بندگی اور اطاعت بلا شرکت غیر اسی کے لئے ہے ہماری ہستی جس کی بدولت ہم موجود ہیں ہمارے جسمانی آلات اور طاقتیں جن سے ہم کام لیتے ہیں اور ہماری اختیارات جو ہمیں دنیا کی موجودات پر حاصل ہیں اور خود یہ موجودات جن پر ہم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہماری پیدا کردہ اور حاصل کردہ ہے اور نہ اس کی بخشش میں خدا کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہے اس لئے اپنی ہستی کا مقصد اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنے اختیارات کی حدود متین کرنا نہ تو ہمارا کام ہے نہ کسی دوسرے کو اس معاملے میں دخل دینے کا حق ہے یہ صرف اس خدا کا کام ہے جس نے ہم کو ان قوتوں اور اختیارات کے ساتھ پیدا کیا اور دنیا کی بہت سی چیزیں ہمارے تصرف میں دی ہیں توہید کا یہ اصول انسانی حکمیت کی سرے سے نفی کر دیتا ہے ایک انسان ہو یا ایک خاندان ایک طبقہ یا ایک گروہ ہو ایک پوری قوم ہو یا مجموعی طور پر تمام دنیا کے انسان حکمیت کا حق بہرحال کسی کو نہیں پہنچتا حاکم صرف خدا ہے اور اس کا حکم قانون ہے خدا کا قانون جس ذریعے سے بندے تک پہنچا اس کا نام رسالت ہے اس ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں ایک کتاب جس میں خود خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے دوسرے کتاب کی مستند تشریح جو رسول اللہ نے خدا کا نمائندہ ہونے کے حیثیے سے اپنے قول و عمل کے ذریعے پیش کی ہیں خدا کی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہیے اور رسول نے کتاب کی اس منشاہ کے مطابق عملا ایک نظام زندگی بنا کر چلا کر اور اس کی ضروری تفصیلات بتا کر ہمارے لئے ایک نمونہ قائم کر دیا ہے انہی دو چیزوں کے مجمعہ کا نام اسلامی استعلاح میں شریعت ہے اور یہی وہ اساسی دستور ہے جس پر اسلام لیاست قائم ہوتی ہے اب خلافت کو لیجئے یہ لفظ عربی زبان میں نیابت کے لئے بولا جاتا ہے اسلام نکتے نظر سے دنیا میں انسان کی حیثیتی ہے کہ زمین پر خدا کا نائب ہے یعنی اس کے ملک میں اس کی دیئے اختیارات استعمال کرتا ہے آپ جب کسی شخص کو اپنی جائدات کا انتظام سپرد کرتے ہیں تو لازمان آپ کے پیش نظر چار باتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ جائدات کے اصل مالک آپ خود ہیں نہ کہ وہ شخص دوسرے کہ آپ کی جائدات میں اس شخص کو آپ کی دیوی ہدایت کے مطابق کام کرنا چاہیے تیسرے کہ اسے اپنے اختیارات کو ان حدود کے اندر استعمال کرنا چاہیے جو آپ نے اس کے لئے مقرر کر دی ہیں چوتھے یہ کہ آپ کی جائدات میں اسے آپ کا منشاہ پورا کرنا ہوگا نہ کہ اپنا یہ چار شرطیں نیابت کے تصور میں اس طرح شامل ہیں کہ نائب کا لبز بولتی ہی خود بخود انسان کی ذہن میں آ جاتی ہیں اگر کوئی نائب ان چاروں شرطوں کو پرانا کرے تو آپ کہیں گے کہ نیابت کے حدود سے تجاوز کر گیا اور اس نے وہ موحدہ توڑ دیا جو نیابت کے آئین مفہوم میں شامل تھا ٹھیک یہی معنی ہے جن میں اسلام انسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیتا ہے اور اس خلافت کے تصور میں یہی چاروں شرطیں شامل ہیں اس نظر سیاسی کی روح سے جو ریاست قائم ہوگی وہ دراصل خدا کی حاکمیت کے تحت انسانی خلافت ہوگی جسے خدا کے ملک میں اس کی دیوی ہدایت کے مطابق اس کے مقرر کیوی حدود کے اندر کام کر کے اس کا منشاہ پورا کرنا ہوگا خلافت کی اس تشریح کے سلسلے میں اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ اس معنی میں اسلام نظر سیاسی کسی ایک شخص یا خاندان یا طبقے کو خلیفہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس پوری سوسائٹی کو خلافت کا منصب سونکتا ہے جو توحید اور رسالت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے نیابت کی شرطیں پوری کرنے پر آمدہ ہو ایسی سوسائٹی بحیثیت مجموعی خلافت کی حامل ہے اور یہ خلافت اس کے ہر ہر فرد کو پہنچتی ہے یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام میں جمہوریت کی ابتداء ہوتی ہے اسلامی معاشرے کا ہر ہر فرد خلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے ان حقوق اور اختیارات میں تمام افراد دلکل برابر کے حصے دار ہیں کسی کو کسی پر نہ ترجیح حاصل ہے اور نہ یہی حق پہنچتا ہے کہ اسے ان حقوق اور اختیارات سے محروم کر سکے دیاست کا نظم و نسک چلانے کے لئے جو حکومت بنائی جائے گی وہ انہی افراد کی مرضی سے بنے گی یہی لوگ اپنے اختیارات خلافت کا ایک حصہ اسے سوپیں گے اس کے بننے میں ان کی رائے شامل ہوگی اور ان کے مشوری ہی سے اچھلے گی جو ان کا اعتماد حاصل کرے گا وہ ان کی طرف سے خلافت کے فرائز انجام دے گا اور جو ان کا اعتماد کھو دے گا اسے حکومت کے منصب سے ہٹنا پڑے گا اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے اتنی ہی مکمل جتنی کوئی جمہوریت مکمل ہو سکتی ہے البتہ جو چیز اسلامی جمہوریت کو مغربی جمہوریت جو ان کا اعتماد کھو دے گا اسے حکومت کے منصف سے ہٹنا پڑے گا اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے اتنی مکمل جمہوریت کوئی جمہوریت مکمل ہو سکتی ہے البتہ جو چیز اسلامی جمہوریت کو مغربی جمہوریت سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا نظر سیاسی جمہوری حاکمیت کا قائل ہے اور اسلام جمہوری خلافت کا وہاں جمہور خود بادشاہ ہیں اور یہاں بادشاہ ہی خدا کی ہے یہاں بادشاہ ہی خدا کی ہے اور جمہور اس کے خلیفہ ہیں وہاں اپنی شریعت جمہور آپ بناتے ہیں یہاں ان کو اس شریعت کی پاونگی کرنی ہوتی ہے جو خدا نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے وہاں حکومت کا کام جمہور کا منشاہ پورا کرنا ہوتا ہے یہاں حکومت اور اس کے بنانے والے جمہور سب کا کام خدا کا منشاہ پورا کرنا ہوتا ہے مختصر یہ کہ مغربی جمہوریت ایک مطلق الانان خدای ہے جو اپنے اختیارات کو آزادہ نہ استعمال کرتی ہے اس کے برعکس اسلامی جمہوریت ایک پابند آئینی بندگی ہے جو اپنے اختیارات کو خدا کی دیوی ہدایت کی مطابق اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرتی ہے اب میں آپ کے سامنے اس ریاست کا ایک مختصر مگر واضح نقشہ پیش کروں گا جو توحید رسالت اور آخرت کی ان بنیادوں پر بنتی ہے اس ریاست کا مقصد پران میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ان بھلائیوں کو قائم کرے فروغ دے پرمان چڑھائے جن سے خدا وندی عالم زندگی کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے اور ان برائیوں کو روکے دبائے اور مٹائے جن کا وجود انسانی زندگی میں خدا وندی عالم کو پسند نہیں ہے اسلام میں ریاست کا مقصد نہ محض انتظام ملکی ہے اور نہ یہ کہ وہ کسی خاص قوم کی اجتماعی خواہشات کو پورا کرے اس کے بجائے اسلام اس کے سامنے ایک بلند نصب القین رکھ دیتا ہے جس کے حصول میں اس کو اپنی تمام وسائل و ذرائع اور اپنی تمام طاقتیں صرف کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ خدا اپنی زمین پر اپنے بندوں کی زندگی میں جو پاکیزگی جو حسن جو خیر و صلح اور جو ترقی و فلح دیکھنا چاہتا ہے وہ رونما ہو اور بگاڑ کی ان تمام صورتوں کا صد باب ہو جو خدا کے نزدیک اس کی زمین کو جاننے والی اور اس کے بندوں کی زندگی خراب کرنے والی ہے اس نصب القین کو پیش کرنے کے ساتھ اسلام ہمارے سامنے خیر و شر دونوں کے لئے ایک واضح تصویر رکھتا ہے جس میں مطلوبہ بھلائیاں اور ناپسندیدہ برائیوں کو صاف صاف نمائیاں کر دیا گیا ہے اس تصویر کو نگاہ میں رکھ کر ہر زمانی میں اور ہر ماحول میں اسلام ریاست اپنا اصلاحی پروگرام بنا سکتی ہے اسلام کا مستقل تقاضی ہے کہ زندگی کی ہر شعبے میں اخلاقی وصولوں کی پابندی کی جائے اس لئے وہ اپنی ریاست کے لئے بھی اقتعی پالیسی متعین کر دیتا ہے کہ اس کی سیاست بے علاق انصاف بے لوس سچائی اور کھری امانداری پر قیم ہو وہ ملک یا انتظامی یا قومی مسلحتوں کی خاطر جھوٹ فریب اور بے انصافی کو کسی حال میں گوارہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ملک کے اندر رائی اور ریایہ کے باہمی تعلقات ہوں یا ملک کے باہر دوسری قوم کے ساتھ تعلقات دونوں میں وہ صداقت دیانت اور انصاف کو اگراز و مقاسد پر مقدم رکھنا چاہتا ہے مسلمان افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی وہ یہ پابندی قید کرتا ہے کہ اہد کرو تو اسے وفا کرو لینے اور دینے کے پیمانے اکسا رکھو جو کچھ کہتے ہو وہی کرو اور جو کچھ کرتے ہو وہی کہو اپنے حق کے ساتھ اپنے فرض کو بھی یاد رکھو اور دوسرے کے فرض کے ساتھ اس کے حق کو بھی نہ بھولو طاقت کو ظلم کے بجائے انصاف کے قیام کا ذریعہ بناو حق کو بہرحال حق سمجھو اور اسے ادا کرو اقتدار کو خدا کی امانت سمجھو اور اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا حساب تمہیں اپنے خدا کو دینا ہے اسلام ریاست اگرچہ زمین کے کسی خاص خطے ہی میں قائم ہوتی ہے مگر وہ نہ انسانی حقوق کو ایک جوگرافی حد میں محدود رکھتی ہے اور نہ شہریت کے حقوق کو جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے اسلام ہر انسان کے لئے چند بنیادی حقوق قرار دیتا ہے اور ہر حال میں ان کے احترام کا حکم دیتا ہے خواہ و انسان اسلام ریاست کے حدود میں رہتا ہو یا اس سے بہر خواہ دوست ہو یا دشمن خواہ صلح رکھتا ہو یا برسر جنگ ہو انسانی خون ہر حالت میں محترم ہے اور حق کے بغیر اسے نہیں بہایا جا سکتا عورت بچے بڑے بیمار اور زخمی پر دست درازی کرنا کسی حال میں جائز نہیں عورت کی عصمت بہرحال احترام کی مستحق ہے اور اسے بے آبرو نہیں کیا جا سکتا بھوک آدمی روٹی کا ننگا کپڑے کا اور زخمی یا بیمار آدمی علاج کا اور تیمارداری کا بہرحال مستحق ہے خواہ و دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو یہ اور ایسی چند دوسرے حقوق اسلام نے انسان کو بحثیت انسان عطا کیے ہیں اور اسلام ریاست کے دستور میں ان کو بنیادی حقوق کی جگہ حاصل ہے رہ شہریت کے حقوق تو وہ بھی اسلام صرف انہی لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی ریاست کے حدود میں پیدا ہوئے ہوں بلکہ ہر مسلمان خواہ و دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہوا ہو اسلام ریاست کے حدود میں داخل ہوتے ہی آپ سے آپ اس کا شہری بن جاتا ہے اور پیدایشی شہریوں کے برابر حقوق کا مستحق قرار پاتا ہے دنیا میں جتنی اسلام ریاستیں بھی ہوں گی ان سب کے درمیان شہریت مشترک ہوگی مسلمان کو کسی اسلام ریاست میں داخل ہونے کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہوگی مسلمان کسی نسلی قومی اطبقات کاتین انتیاز کے بغیر ہر اسلام ریاست میں بڑے سے بڑے ذمہ داری کے منصف کا اہل ہو سکتا ہے غیر مسلموں کے لئے جو کسی اسلام ریاست کے حدود میں رہتے ہیں اسلام نے چند حقوق متعین کر دی ہیں اور وہ لازمان دستور اسلامی کا جزو ہوں گے اسلامی استعلا میں ایسے غیر مسلم کو ذمہ کہا جاتا ہے یعنی جس کی حفاظت کا اسلام ریاست نے ذمہ لے لیا ہے ذمہ کی جان و مال اور عبرو مسلمان کی جان و مال اور عبرو کی طرح محترم ہے فوجداری اور دیوانی قوانین میں مسلم اور ذمہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ذمہوں کے پرسنلہ میں اسلام ریاست کوئی مداخل نہ کرے گی ذمہوں کو ضمیر و اعتقاد اور مذہبی رسوم عبادات میں پوری آزادی حاصل ہوگی ذمہ اپنے مذہب کی تبلیغی نہیں بلکہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر تنقید بھی کر سکتا ہے یہ اور ایسے بہت سے حقوق اسلامی دستور میں غیر مسلم ریاہ کو دیئے گئے ہیں اور یہ مستقل حقوق ہیں جنہیں اس وقت تک سلب نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ہماری ذمہ سے خارج نہ ہو جائیں کوئی غیر مسلم حکومت اپنی مسلم ریاہ پر چاہے کتنے ظلم انڈھائے ایک اسلام ریاست کے لئے اس کی جواب میں اپنی غیر مسلم ریاہ پر شریعت کے خلاف ذراسی درازی کرنا بھی جائز نہیں حتیٰ کہ ہماری سرحت کے باہر اگر سارے مسلمان قتل کر دی جائیں تب بھی ہم اپنی حد میں ایک ذمہ کا خون حق کے بغیر نہیں بہا سکتے اسلام ریاست کی انتظام کی ذمہ داری ایک امیر کے سکرد کر دی جائے گی جسے صدر جمہوریہ کے مماسل سمجھنا چاہیے امیر کے انتخاب میں ان تمام بالک مردوں اور عورتوں کو رائے دینے کا حق ہوگا جو دستور کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوں انتخاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ روح اسلام کی واقعیت اسلامی صیرت خدا ترسیر اور تدبر کے اعتبار سے کون شخص سوسائٹی کے زیادہ زیادہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے ایسے شخص کو عمارت کے لئے منتخب کیا جائے گا پھر اس کی مدد کے لئے ایک مجلس شورا بنائیں جائے گی اور وہ بھی لوگوں کی منتخب کردہ ہوگی امیر کے لئے لازم ہوگا کہ ملک کا انتظام اہل شورا کے مشورے سے کرے ایک امیر اسی وقت تک حکمرہ رہ سکتا ہے جب تک لوگوں کا اعتماد اسے حاصل ہوگا عدم اعتماد کی صورت میں اسے جگہ خالی کرنی ہوگی اور جب تک لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے اسے حکومت کے پرے اختیارات حاصل رہیں گے اور وہ شورا کی اکثریت کے مقابلے اپنا ویٹو استعمال کر سکے گا امیر اور اس کی حکومت پر عام شہریوں کو نکتہ چینی کا پورا حق حاصل ہوگا اسلام ریاست میں قانون سازی ان حدود کے اندر ہوگی جو شریعت میں مقرر کر دی گئی ہیں خدا اور رسول کے حکام صرف اطاعت کے لئے ہیں کوئی مجلس قانون ساز ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی رہے ہوا احکام جن میں دو یا زیادہ تعبیر ممکن ہیں تو ان میں شریعت کا منشاہ معلوم کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو شریعت کا علم رکھتے ہیں اس لئے ایسے معاملات مجلس شورا کی اس سب کمیٹی کے سپرد کیے جائیں گے جو علماء پر مشتمل ہوگی اس کے بعد ایک وسیع میدان ان معاملات کا ہے جن میں شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ایسے تمام معاملات میں مجلس شورا قوانین بنانے میں دینی حدود کے اندر اندر آزاد ہے اسلام میں عدالت انتظامی حکومت کے ماتحت نہیں اسلام میں عدالت انتظامی حکومت کے ماتحت نہیں بلکہ براہ راز خدا کی نمائندہ اور اس کی جوابدہ ہوتی ہے حاکمانی عدالت کو مقرر تو انتظامی حکومت ہی کرے گی مگر جب ایک شخص عدالت کی کرسی پر پیٹ جائے گا تو خدا کے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان بے علاق انصاف کرے گا اور اس انصاف کی ذت سے حکومت بھی نہ بچ سکے گی حتیٰ کہ خود حکومت کے رئیس آلہ کو بھی مدعی یا مدعالی کی حیثیت سے اس کے سامنے اس طرح حاضر ہونا پڑے گا جیسے عام شہری ہوتا ہے اسلام کا معاشرتی نظام اسلام کے معاشرتی نظام کا سنگے بنیادی نظریہ ہے کہ دنیا کے سب نسان ایک نسل سے ہیں خدا نے سب سے پہلے ایک انسانی جوڑا پیدا کیا تھا پھر اسی جوڑے سے وہ سارے لوگ پیدا ہوئے جو دنیا میں آباد ہیں ابتدا میں ایک مدر تک اس جوڑی کے اولاد ایک ہی عمد بنی رہی ایک ہی اس کا دین تھا ایک ہی اس کی زبان تھی کوئی اختلاف اس کے درمیان نہ تھا مرد جو جو ان کی تعداد بڑھتی گئی وہ زمین پر پھیلتے چلے گئے اور اس پھیلاؤں کی وجہ سے قدرتی طور پر مختلف نسلوں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے ان کی زمانیں الگ ہو گئیں ان کے لباس الگ ہو گئے رہن سہن کے طریقے لگ ہو گئے اور جگہ جگہ کی آبہوانی ان کے رنگ روپ اور خد و خال تک بدل دیئے یہ سب اختلافات فطری اختلافات ہیں واقعیت کے دنیا میں موجود ہیں اس لئے اسلام ان کو بطور ایک واقعیت کی تسلیم کرتا ہے وہ ان کو مٹانا نہیں چاہتا بلکہ ان کا ایک فائدہ مانتا ہے کہ انسانوں کا باہمی تعریف اور تعاون اسی صورت سے ممکن ہے لیکن ان اختلافات کی بنا پر انسانوں میں رنگ زبان قومیت اور وطنیت کے جو تعصبات پیدا ہو گئے ہیں ان سب کو اسلام غلط قرار دیتا ہے انسان اور انسان کے درمیان اونچنی شریف اور کمین اپنے اور غیر کے جتنے فرق پیدائش کی بنیاد پر کر لئے گئے ہیں اسلام کے نزدی کے سب جاہلیت کی باتیں ہیں وہ تمام دنیا کے انسان اسے کہتا ہے کہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد ہو لہٰذا ایک دوسرے کے بھائی ہو اور انسان ہونے کی حصے سے برابر ہو انسانیت کا اتصور اختیار کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان اصلی فرق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو رنگ و نسل وطن اور زبان کا نہیں بلکہ خیالات اخلاق اور اصولوں کا ہو سکتا ہے ایک ماہ کے دو بچے اپنے نصب کے لحاظے چاہے ایک ہوں لیکن اگر ان کی خیالات اور اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو زندگی میں دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی فاصلے پر رہنے والے دو انسان اگرچہ ظاہر میں کتنے ہی ایک دوسرے سے دور ہوں لیکن اگر خیالات میں متفق ہیں اور اخلاق ملتے جلتے ہیں تو ان کی زندگی کا راستہ ایک ہوگا اس نظری کی بنیاد پر اسلام دنیا کے تمام نسلی وطنی اور قومی معاشروں کے برعکس ایک فکری اخلاقی اور اصولی معاشرہ تعمیر کرتا ہے جس میں انسان اور انسان کی ملنے کی بنیاد اس کی پیدائش نہیں بلکہ ایک عقیدہ بہت بانے اور پیغمبروں کی لائیوی ہدایت کو اپنا قانون زندگی تسلیم کرے اس معاشرے میں شامل ہو سکتا ہے خواہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا خواہ سامی نسل کا ہو یا عریہ نسل کا خواہ کالا ہو یا گورا خواہ ہندی بولتا ہو یا عربی جو انسان بھی اس معاشرے میں شامل ہوں گے ان سب کے حقوق اور معاشرتی مرتبے ایک سا ہوں گے کسی قسم کی نسلی قومی اطفقاتی امتیازات ان کے درمیان نہ ہوں گی کوئی اونچا نیچا نہ ہوگا کوئی چھوچات ان میں نہ ہوگی کسی کا ہاتھ لگنے سے کوئی ناپاک نہ ہوگا شادی بیارہ اور کھانے پینے اور مجدی سیمین جول میں ان کے درمیان کسی قسمی کی رکاوٹی نہ ہوگی کوئی اپنی پیدائش اور پیشے کی لیاسی زلیل یا کمین نہ ہوگا کسی کو اپنی ذات برادری یا حضب و نصد کی بنیاب جنا پر کوئی مخصوص حقوق حاصل نہ ہو سکیں گے آدمی کی بزرگی اس کے خاندان یا اس کے مال کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ خدا ترسی میں دوسروں سے زیادہ بڑا ہوا ہے یہ ایسا معاشرہ ہے جو نسل رنگ اور زبان کی حد بندیوں اور جگرافیہ سرحدوں کو توڑ کر روئے زمین کے تمام خطوں پر کھل سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم ہو سکتی ہے نسلی اور وطنی معاشروں میں تو صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کسی نسل یا وطن میں پیدا ہوئے ہوں اس سے باہر کے لوگوں پر ایسے معاشرے کا دروازہ بند ہوتا ہے مگر اس فکری اور اصولی معاشرے میں ہر وہ شخص برابر کے حقوق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جو ایک اقیدے اور ایک اخلاقی ذابطے کو تسلیم کرے رہے وہ لوگ جو اس اقیدے اور ذابطے کو نہ مانے تو یہ معاشرہ انہیں اپنی دائرے میں نہیں لیتا مگر انسانی برادری کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق انہیں دینے کے لیے تیار ہے ظاہر بات ہے کہ اگر ایک ماہ کے دو بچے خیالات میں مختلف ہیں تو ان کے طریقے زندگے بہرحال مختلف ہوں گے مگر اس کے معنی نہیں ہے کہ ایک دوسری کے بھائی نہیں رہے بلکل اسی طرح نسل انسانی کے دو گروہ بھی اگر عقیدے اور حصول میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے معاشرے اقینہ نہ لگ ہوں گے مگر انسانیت بہرحال ان میں مشترک رہے گی اس مشترک انسانیت کی بنا پر زیادہ زیادہ جن حقوق کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب اسلامی معاشرے نے غیر اسلامی معاشروں کے لیے تسلیم کیے ہیں اسلامی نظام معاشرت کی ان بنیادوں کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم دیکھیں کہ وہ کیا حصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے انسانی میل ملاب کے مختلف صورتوں کے لیے مقرر کی ہیں انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ خاندان ہے خاندان کی بنا ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے پڑتی ہے اس میل ملاب سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے پھر اس سے رشتے اور کمے اور برادری کے دوسری تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور بالاخر یہی چیز پھیلتے پھیلتے ایک معاشرے تک پہنستی ہے پھر خاندانی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو انسانی تمدن کی وسیخ خدمات سمالنے کے لیے نہایت محبت عیسار دلسوزی اور خیرخواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے یہ ادارہ تمدن انسانی کے بقا کے لیے اور نشنما کے لیے صرف رنگ روٹ ہی نہیں بھرتا بلکہ اس کے کارکون دل سے اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والے خود ان سے بہتر ہوں اس بنا پر یہ ایک حقیقت ہے کہ خاندانی انسانی تمدن کی جڑھ ہے اور اس جڑھ کی صحت و طاقت پر خود تمدن کی صحت و طاقت کا مدار ہے اس لئے اسلام معاشرتی مسائل میں سب سے پہلے اس عمر کی طرف توجہ کرتا ہے کہ خاندان کے ادارے کو صحیح ترین اور مضبوط ترین بنیادوں پر قائم کیا جائے اسلام کے نزدیک مرد عورت کے تعلق کی صورت صرف وہ ہے جس کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریاں قبول کی گئی ہوں اور جس کے نتیجے میں خاندان کی بنا پڑے آزادانہ اور غیر ذمہ دارانہ تعلق کو محض ایک معصوم سی تفریح یا ایک معاملی سے بے رہ روی سمجھ کر ٹال نہیں دیتا بلکہ اس کی نگاہ میں انسانی تمدن کی جڑھ کارڈ دینے والا فیل ہے اس لئے ایسے تعلق کو حرام اور قانونی جرم قرار دیتا ہے اس کے لئے سخت سزا تجویز کرتا ہے تاکہ سوسائیٹی میں ایسے تمدن کچھ تعلقات رائج نہ ہونے پائیں اور معاشرت کو ان اسباب سے پاک کر دینا چاہتا ہے جو غیر ذمہ دارانہ تعلق کے لئے محرک ہوتے ہوں یا اس کے لئے مواقع پیدا کرتے ہوں پردے کے احکام مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول کی ممانیت ہو موسیقی اور تصابیر پر پابندی فہوائش کی شاد کے لئے رکاوٹیں سب اسی چیز کی رکھام کے لئے ہیں اور ان کا مرکزی مقصد خاندان کے ادارے کو محفوظ اور مضبوط کرنا ہے دوسری طرف ذمہ دارانہ تعلق یعنی نکاح کو اسلام محض جائز ہی نہیں بلکہ اسے ایک نیکی کار سواب اور عبادت قرار دیتا ہے سن بلوک کے بعد مرد اور عورت کے مجرد رہنے کو ناپسند کرتا ہے ہر نوجوان کو اس پر رکھ ساتا ہے کہ تمدل کی جن ذمہ داریوں کا بار اس کے ماں باپ نے اٹھایا تھا اپنی باری آنے پر وہ بھی انہیں اٹھائیں اسلام رہبانیت کو نیکی نہیں سمجھتا بلکہ اسے فطرت اللہ کے خلاف ایک بدغت تہراتا ہے و ان تمام رسموں اور رواجوں کو بھی ناپسند کرتا ہے جن کے وجہ سے نکاح ایک شکل اور بھاری کام بن جاتا ہے نکاح ایک مشکل اور بھاری کام بن جاتا ہے اس کا منشاہ یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان ترین فیل ہونا چاہیے نہ کہ نکاح مشکل اور زنا آسان ہو اسی لئے اس نے چند مخصوص رشتوں کو حرام تہرانے کے بعد تمام دو نزدی کی رشتہ داروں میں ازدواجی تعلق کو جائز کر دیا ہے ذات برادری کی تفریقیں اڑا کر تمام مسلمانوں میں آپس کی شادی بیا کے کھلی اجازت دی دی ہے مہر اور جہز اس قدر حلقے رکھنے کا حکم دیا ہے جنہیں فرقین بہ آسانی برداشت کر سکیں اور رسم نکاح ادا کرنے کے لئے کسی قاضی پنڈک پروہیت یا دفتر اور ریجسٹر کی کوئی ضرورت نہیں رکھی اسلامی معاشرے کا نکاح ایک ایسی سادہ سی رسم ہے جو ہر کہیں دو گواہوں کے سامنے بالک زوجین کی عجاب و قبول سے انجام پاسکتی ہیں مگر یہ ضروری ہے کہ عجاب و قبول خفیہ نہ ہو بلکہ بستی میں آئلان کے ساتھ ہو خاندان کے اندر اسلام نے مرد کو ناظرین کے حصے دی ہے تاکہ اپنے گھر میں ضبط قائم رکھے بیوی کو شوہر کے اور اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی طاعت و خدمت کا حکمیں دے دیا ہے ایسے ڈھیلے ڈھالے نظام خاندانی کو اسلام پسند نہیں کرتا جس میں کوئی انزبات نہ ہو اور گھر والوں کے اخلاق و معاملات درست رکھنے کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو نظم بہرحال ایک ذمہ دار ناظرینی سے قائم ہو سکتا ہے اور اسلام کی نزدیک ذمہ داری کے لئے خاندان کا باپی فطرتن موضوع ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ مرد کو گھر کا ایک جابر اور قاہر حکمرہ بنایا گیا ہے اور عورت ایک بیبس لونڈی کے حیثے سے اس کے حوالے کر دی گئی ہے اسلام کے نزدیک ازدواجی زندگی کے اصل روح محبت و رحمت ہے عورت کا فرض اگر شوہر کی طاعت ہے تو مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنی اختیارات کو اسلحہ کے لئے استعمال کریں نہ کہ زیادتی کے لئے اسلام ایک ازدواجی تعلق کو اسی وقت تک باقی رکھنا چاہتا ہے جب تک اس میں محبت کی شیرنی یا کم اس کم رفاقت کا امکان باقی ہو جہاں امکان باقی نہ رہے وہاں وہ مرد کو طلاق اور عورت کو خلا کا حکم دیتا ہے اور بعض صورتوں میں اسلامی عدالت کے اختیارات عطا کرتا ہے کہ وہ ایسے نکاح کو توڑ دے جو رحمت کے بجائے زحمت بن گیا ہے خاندان کے محدود دائرے سے بہر قریب ترین سہرچ رشتداری ہے جس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے جو لوگ ماباب کے تعلق سے یا بھائی اور بہنوں کے تعلق سے یا سسرالی تعلق سے ایک دوسرے رشتدار ہوں اسلام ان سب کو ایک دوسرے کامدر اور مددگاہ اور غم غصار دیکھنا چاہتا ہے قرآن میں جگہ جگہ زویل قربہ یعنی رشتداروں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں صلح رحمی کی بار بار تعاقید کی گئی ہے اور اسے بڑی نیکی شمار کیا گیا ہے وہ شخص اسلام کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے جو اپنے رشتداروں سے سر دمہری اور دوتا چشمی کا معاملہ کرے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ رشتداروں کی بے جا طرف داری کوئی اسلامی کام ہے اپنے کمے کے ایسی حمایت جو حق کے خلاف ہوں اسلام کے نزدیک جاہلیت ہے اسی طرح اگر حکومت کا کوئی افسر پبلک کے خرچ پر اقربہ پروری کرنے لگے یا اپنے فیصلوں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ بے جا رعایت کرنے لگے تو یہ بھی اسلامی کام نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی حرکت ہے اسلام جس طلع رحمی کا حکم دیتا ہے وہ اپنی ذات سے ہونی چاہیے اور حق و انصاف کے حد کی اندر ہونی چاہیے رشتداری کے تعلق کے بعد دوسرا قریب ترین تعلق ہمسائیگی کا ہے قرآن کی روح سے ہمسائیوں کی تین قسمیں ہیں ایک رشتدار ہمسائیہ دوسرا اجنبی ہمسائیہ اور تیسرا وارزی ہمسائیہ جس کے پاس بیٹھنے چلنے کا آدمی کو اتفاق ہو یہ سب اسلام احکام کی روح سے رفاقت ہمدردی اور نیک سلوک کے مستحق ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہمسائیہ کے حقوق کی اتنی تاقید کی گئی تھی کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے ہی براست میں حصے دار بنایا جائے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسائیہ اس کی شرارتوں سے امن مناؤ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسائیہ اس کے پہلوں میں بھوکا رہ جائے ایک مرتبہ رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت بہت نمازیں پڑتی ہے اکثر روزے رکھتی ہے خوب خیرات کرتی ہے مگر اس کی بدزبانی سے پڑوسی آجیز ہیں آپ نے فرمایا وہ دوزکی ہے لوگ نے عرض کیا کہ ایک دوسری عورت ہے جس میں یہ خوبیاں تو نہیں ہے مگر وہ پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں دیتی فرمایا وہ جنتی ہے رسول اللہ نے لوگوں کو یہاں تک تعقید فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کے لئے اگر پھل لاؤ تو یا تو ہمسائیہ کے گھر بھی بھی بھیجو ورنہ چھل کے باہر نہ پھینکو تاکہ غریب ہمسائیہ کا دل نہ دکھے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے ہمسائیہ تجھے اچھا کہتے ہیں تو تو واقعی تو اچھا ہے اور اگر ہمسائیہ کی رائے تیرے بارے میں خراب ہے تو تو برا آدمی ہے مختصر ایک اسلام ان سب لوگوں کو ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں آپس میں ہمدرد مددگاہ اور شریع کے رنج و راحت دیکھنا چاہتا ہے ان سب کے درمیان ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ اس سب ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور ایک دوسرے کے پہلوں میں اپنی جان و مال اور آبروں کو محفوظ سمجھیں رہی وہ معاشرت جس میں ایک دیوار بیچ رہنے والے دو آدمی برسوں سے ایک دوسرے سے ناشرہ رہیں اور جس میں ایک محلے کے رہنے والے باہم کوئی دلچسپی کوئی ہمدردی اور کوئی اعتماد نہ رکھتے ہوں تو ایسی معاشرت ہرگز اسلامی معاشرت نہیں ہو سکتی ان قریبی رابطوں کے بعد تعلقات کا وہ اسی دائرہ سامنے آتا ہے جو پورے معاشرے پر پھیلا ہوا ہے اس دائرے میں اسلام ہماری اجتماعی زندگی کو جن بڑے بڑے اصولوں پر قائم کرتا ہے مختصر نہیں ہے ایک نیکی اور پریزگاری کی کاموں میں تعاون کرو اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو قرآن تمہاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے جو کچھ دو اس لئے دو کہ خدا اس کا دینا پسند کرتا ہے اور جو کچھ روکو اس لئے روکو کہ خدا کو اس کا دینا پسند نہیں ہے حدیث تین توم و بہتین امت ہو جسے دنیا والوں کی بھلائی کے لئے اٹھایا گیا ہے تمہارا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی کو روکنا ہے قرآن چار آپس میں بدگمانی نہ کرو ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کرو ایک کی خلاف دوسرے کو نہ اکساؤ آپس کے حسد اور بغض سے بچو ایک دوسرے کی کارٹ میں نہ پڑو اللہ کے بندے آپس میں بھائی بن کر رہو حدیث پانچ کسی کو ظالم بن جانتے ہو تو اس کا ساتھ نہ دو حدیث چھٹا غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسا ہے جیسے تمہارا اونٹ کوئے میں گرنے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ جا گرے حدیث ساتھ دوسروں کے لئے وہی کچھ پسند کرو جو تم خود اپنے لئے پسند کرتے ہو حدیث اسلام کا اقتصادی نظام استان کی معاشی زندگی کو انصاف اور راستی پر قائم رکھنے کے لئے اسلام نے چند اصول اور چند حدود مقرر کر دی ہیں تاکہ دولت دولت کی پیدائش استعمال اور گردش کا سارا نظام انہی خدود کے اندر چلے جو اس کے لئے کھینج دیے گئے ہیں دولت کی پیداوار کی طریقے اور اس کی گردش کی صورتیں کیا ہوں اسلام کو اس سوال سے کوئی بحث نہیں ہے یہ چیزیں تو مختلف زمانوں میں تمدن کی نشنمہ کے ساتھ ساتھ بنتی اور بدلتی رہتی ہیں ان کا تیون انسانی حالات و ضروریات کے لحاظ سے خود بخود ہو جاتا ہے اسلام جو کچھ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام زمانوں اور حالات میں انسان کے معاشی معاملات جو شکلیں بھی اختیار کریں ان میں یہ حصول مستقل طور سے قائم رہے اور ان حدود کی لازمان پابندی کی جائے اسلام نکت نظر سے زمین اور اس کی سب چیزیں خدا نے انہویں انسانی کے لئے بنائی ہیں اس لئے ہر انسان کا پیدائش حق ہے کہ زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے اس حق میں تمام انسان برابر کی شریک ہے کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ترجیحی حاصل ہو سکتی ہے کسی شخص یا نسل یا طبقے پر ایسی کوئی پابندی عذر شرع آئید نہیں ہو سکتی کیونہ اس کے وسائل میں سے بعض کو استعمال کرنے کا حق دار ہی نہ رہے یا بعض پیشوں کا دروازہ اس کے لئے بند کر گیا جائے اسی طرح ایسے امتیازات بھی شرعن قائم نہیں ہو سکتے جن کی بنا پر کوئی ذریعہ معاشی یا وسیل رسک کسی مخصوص طبقے یا نسل یا خاندان کا اجارہ بن کر رہ جائے خدا کی بنائی زمین پر اس کے پیدا کیے بھی وسائل لے رسک میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا سب انسانوں کا اقصہ حق ہے اور کوشش کے مواقع سب کے لئے اقصہ کھلے ہونی چاہیے قدرت کی جن نیامتوں کو تیار کرنے یا کارامت بنانے میں کسی کی محنت و قابلیت کا کوئی دخل نہ ہو وہ سب انسانوں کے لئے مواع عام ہے ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی ضرورت بھر ان سے فائدہ اٹھائے دریاؤں اور چشموں کا پانی جنگل کی لکڑی قدرتی درختوں کے پھل خردو رو گھاس اور چارہ ہوا اور پانی اور زہرہ کے جانور سطح زمین پر کھلیوی کانی اس قسم کی چیزوں پر نہ تو کسی کے اجارہ داری قائم ہو سکتی ہے اور نہ ایسی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں کہ یہ بندگان خدا کچھ دیے بغیر ان سے اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں ہاں جو لوگ تجارتی اغراض کے لئے بڑے پیمانے پر ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا چاہیں تو ان پر ٹیکس لگائے جا سکتا ہے خدا نے جو چیزیں انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں انہیں لے کر بیکار ڈال دینا صحیح نہیں ہے یا تو ان سے خود فائدہ اٹھاؤ ورنہ چھوڑ دو تاکہ دوسرے اس سے مت متا ہوں اسی حصول کی بنا پر قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کو تین سال سے زیادہ مدد تک افتادہ حالت میں نہیں رکھ سکتا اگر وہ اس کو زراعت یا عمارت یا کسی دوسرے کام میں استعمال نہ کرے تو تین سال گزر جانے کے بعد وہ متروکہ زمین سمجھی جائے گی کوئی دوسرا شخص اسے کام میں لے آئے تو اس پر دعویٰ نہ کیا جائے گا اور اسلامی حکومت کو بھی اختیار ہوگا کہ اس زمین کو کسی کے حوالے کر دے جو شخص براہ راز قدرت کے خزانے میں سے کوئی چیز لے اور اپنی محنت اور قابلیت سے اس کو قارامت بنائے وہ اس چیز کا مالک ہے مثلا کسی افتادہ زمین کو جس پر کسی کے حقوق کے ملکیت ثابت نہ ہوں اگر کوئی شخص اپنے قبضے میں لے لے اور کسی مفید کام میں اسے استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا اسلامی نظرے کی مطابق دنیا میں تمام مالکانہ حقوق کی اقتداء اسی طرح ہوئی ہے پہلے پہل جب زمین پر انسانی آبادی شروع ہوئی تو سب چیزیں سب انسانوں کے لئے مباہ عام تھی پھر جس شخص نے جس مباہ چیز کو اپنے قبضے میں لے کر کسی طور پر کارامت بنا لیا وہ اس کا مالک ہو گیا یعنی اسے حق حاصل ہو گیا کہ اس کا استعمال اپنے لئے مقصوص رکھے اور دوسرے اسے استعمال کرنا چاہیں تو ان سے اس کا معاوضہ لے یہ چیز انسان کے سارے معاشی معاملات کی فطری بنیاد ہے اور اس بنیاد کو اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے جائے شرعی طریقوں سے جو مالکانہ حقوق کسی کو دنیا میں حاصل ہوں وہ بہرحال احترام کے مستحق ہیں کلام اگر ہو سکتا ہے تو اس عمر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ملکیت شرعن صحیح ہے یا نہیں جو ملکیتیں عذر شرع ناجائز ہوں انہیں بے شک ختم ہو جانا چاہیے مگر جو ملکیتیں شرعن صحیح ہوں کسی حکومت یا کسی مجلس قانون ساز کوئی حق نہیں ہے کہ انہیں سلب کر لے یا ان کے مالکوں کے شریح حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی کرے اجتماع بہتری کا نام لے کر کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا جو شریعت کی دیئے افراد کی ملکیتوں پر جو پابندیاں شریعت میں خود ہی لگا دی ہیں ان میں کمی کرنا جتنا بڑا ظلم ہے اتنا ہی بڑا ظلم ان پر اضافہ کرنا بھی ہے اسلام حکومت کے فرائز میں سے ہے کہ افراد کے شریح حقوق کی حفاظت کرے اور ان سے جماعت کے وہ حقوق وصول کرے جو شریعت نے ان پر آیت کیے ہیں خدا نے اپنی نیامتوں کی تقسیم میں مساوات ملحوظ نہیں رکھی ہے بلکہ اپنی حکمت کی بنا پر بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے خوش آوازی تندرستی جسمانی طاقتیں دماغی قابلیتیں پیدائش ماحول اور اسی طرح کی دوسری چیزیں سب انسانوں کو اقسان نہیں ملیں ایسا ہی معاملہ رسک کا بھی ہے خدا کی بنائی فطرت خود اس کی متقاضی ہے کہ انسانوں کے درمیان رسک میں تفاوت ہو لہٰذا تمام تدویریں اسلام نکت نظر سے مقصد اور حصول میں غلط ہیں جو انسانوں کے درمیان ایک مصنوعی معاشی مساوات قائم کرنے کے لئے اختیار کی جائیں اسلام جس مساوات کا قائل ہے وہ رسک میں مساوات نہیں بلکہ حصول رسک کی جد و جہد کے مواقع میں مساوات ہے وہ چاہتا ہے کہ سوسائیٹی میں ایسی قانونی اور رواجی رکاوٹیں باقی نہ رہیں جن کی بنا پر کوئی شخص اپنی قوت و استعداد کے مطابق معاشی جد و جہد نہ کر سکتا ہو اور ایسے امتیازات بھی قائم نہ رہیں جو بعض طبقوں نسلوں اور خاندانوں کی پیدائش خوش نصیبی کو مستقل قانونی تحفظات میں تبدیل کر دیتے ہوں یہ دونوں طریقے فطری نامہ ساوات کی جگہ زبردستی ایک مسنوی مساوات قائم کرتے ہیں اس لئے اسلام انہیں مٹا کر سوسائیٹی کے معاشی نظام کو ایسی فطری حالت پر لیانا چاہتا ہے جس میں ہر شخص کے لئے کوشش کے مواقع کھلے ہوں مگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ کوشش کی ذرائع اور رتائج میں بھی سب لوگوں کو زبردستی برابر کر دیا جائے اسلام ان سے متفق نہیں ہے کیونکہ وہ فطری نامہ ساوات کو مستنوی مساوات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں فطرت سے قریب تر نظام وہی ہو سکتا ہے جس میں ہر شخص معیشت کے میدان میں اپنی دور کی ابتداء اسی مقام اور اسی حالت سے کرے جس پر خدا نے اسے پیدا کیا ہے جو موٹر لے بھی آیا ہے وہ موٹر ہی لے چلے جو صرف دو پاؤں لے آیا ہے وہ پیدا لے چلے اور جو لنگڑا پیدا ہوا ہے وہ لنگڑا کر ہی چلنا شروع کرے سوسائیٹی کا قانون نہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موٹر والے کا مستقل اجارہ موٹر پر قائم کر دے اور لنگڑے کے لئے موٹر کا حصول ناممکین بنا دے اور نہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سب کی دوڑ زبردستی ایک ہی مقام اور ایک ہی حالت سے شروع ہو اور آگے تک انہیں لازمان ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا جائے برعکس اس کے قوانین ایسے ہونی چاہیے جن میں اس عمر کا کھلا امکان موجود رہے کہ جس نے اپنی دوڑ لنگڑا کر شروع کی تھی وہ اپنی محنت و قابلیت سے موٹر پا سکتا ہو تو ضرور پائے اور جو اقتداء میں موٹر چلا رہا موٹر پر چلا تھا وہ بعد میں اپنی نا اہلی سے ننگڑا ہو کر رہ جائے تو وہ رہ جائے اسلام صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ اجتماعی زندگی میں یہ معاشی دوڑ کھلی اور بے لاغ ہو بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میدان میں دوڑنے والے ایک دوسرے کے لئے بے رحم اور بے درد نہ ہوں ہم درد اور مددگار ہوں وہ ایک طرف اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں یہ ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ اپنے در ماندہ اور پس ماندہ بھائیوں کو سہارا دیں دوسری طرف وہ تقاضہ کرتا ہے کہ سوسائیٹی میں ایک مستقل ادارہ ایسا موجود رہے جو معذور اور بے وسیلہ لوگوں کی مدد کا زامین ہو جو لوگ معاشی دوڑ میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوں وہ اس ادارے سے اپنا حصہ پائیں جو لوگ اتفاقاتی زمانے سے اس دوڑ میں گر پڑے ہوں انہیں ادارہ اٹھا کر پھر چلنے کے قابل بنائیں اور جن لوگوں کو جد و جہد میں اترنے کے لئے سہاری کی ضرورت ہو انہیں اس ادارے سے سہارا ملے اس مقصد کے لئے اسلام نے عذر قانون یہ تقیق کیا ہے کہ ملک کی تمام جمع شدہ دولت پر ڈھائی فیصد سالانہ اسی طرح پورے تجارتی سرمائے پر بھی ڈھائی فیصد سالانہ زکاة وصول کی جائے تمام عشری زمینوں کی ذرعی پیداوار کا دس فیصدی یا پانچ فیصدی حصہ لیا جائے بعض مادمیات کی پیداوار کا بیس فیصدی حصہ لیا جائے مویشیوں کی خاص تعداد پر ایک خاص تناسب سے زکاة نکال لی جائے اور یہ تمام سرمایہ غریبوں یتیمہ اور محساجوں کی مدد کے لئے استعمال کیا جائے یہ ایک ایسا اجتماعی انشورنس ہے جس کی موجودگی میں اسلامی سوسائٹی کے اندر کوئی شخص زندگی کی ناغذر ضرورت سے کبھی محروم نہیں رہ سکتا کوئی محنت کش آدمی کبھی اتنا مجبور نہیں ہو سکتا کہ فاقعے کے ڈر سے خدمت کی وہی شرائط منظور کر لے جو کارخانہ دار یا زمیندار پیش کر رہا ہو کسی شخص کی طاقت اس کم سے کم میار سے کبھی نیچے نہیں گر سکتی جو معاشی جد و جہد میں حصہ لینے کے لئے ضروری ہے فرد اور جماعت کے درمیان اسلام ایسا توازن قائم کرنا چاہتا ہے جس میں فرد کی شخصیت اور اس کی آزادی بھی برقرار رہے اور استماعی مفاد کے لئے اس کی آزادی نقصان دہبی نہ ہو بلکہ لازمی طور پر مفید ہو اسلام کسی ایسی سیاسی معاشی تنظیم کو پسند نہیں کرتا جو فرد کو جماعت میں گم کر دے اور اس کے لئے وہ آزادی باقی نہ چھوڑے جو اس کی شخصیت کے صحیح نشو نما کے لئے ضروری ہے کسی ملک کے تمام ذرائع پیداوار کو قوم ملکیت بنا دینے کا لازمی نتیجہ ہی ہے کہ ملک کے تمام افراد جماعتی شکنجے میں جکڑ جائیں اس حالت میں ان کی انفرادیت کا تحفظ و بقا سخت و مشکل بلکہ غیر ممکن ہے انفرادیت کے لئے جس طرح سیاسی اور معاشرتی آزادی ضروری ہے اسی طرح معاشی آزادی بھی بہت بڑی حد تک ضروری ہے اگر ہم آدمیت کا بلکل استحصال نہیں کر دینا چاہتے تو ہماری اجتماعی زندگی میں اتنی گنجائی ضرور رہنی چاہیے کہ ایک بندہ خدا اپنی روزی آزادانہ پیدا کر کہ اپنے ضمیر کا استقلال برقرار رکھ سکے اور اپنی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کو اپنے رجحانات کے مطابق نشونما دے سکے راتی بندی کا رزق جس کی گنجیاں دوسروں کے ہاتھ میں ہوں اگر فراما بھی ہوں تو خوشگوار نہیں کیونکہ اس سے پرواز میں جو کوتا ہی آتی ہے محض جسم کی فر فری اس کی تلافی کبھی نہیں کر سکتی محض جسم کی فربہی اس کی تلافی کبھی نہیں کر سکتی جس طرح اسلام ایسی نظام کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح ایسی اجتماعی نظام کو بھی پسند نہیں کرتا جو افراد کو معاشرت اور معیشت میں بے لگام آزادی دیتا ہے اور انہیں کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ اپنی خواہشات یا اپنے مفاد کی خاطیر جماعت کو جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اسلام نے جو متوسط طرح اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فرد کو جماعت کی خاطر چند حدود اور ذمہ داریوں کا پامند بنایا جائے پھر اسے اپنے معاملات میں آزاد چھوڑ دیا جائے ان حدود اور ذمہ داریوں کی ساری تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے جائز اور ناجائز کی تفریق کی ہے اتنی دنیا کے کسی قانون نے نہیں کی وہ چنچن کر ان تمام ذرائع کو حرام کرا دیتا ہے جن سے ایک شخص دوسرے اشخاص کو یا بحیثیت مجمعی پوری سوسائیٹی کو اخلاقی امادی نقصان پہنچا کر اپنی روزی حاصل کرتا ہے شراب اور نشاور چیزوں کا بنانا اور بیچنا فہشکاری اور رکس و سرور کا پیشہ جوا سٹا لوٹری سود قیاس اور دھوکے اور جھگڑے کے سودے ایسی تجارتی طریقے جن میں ایک فریق کا فائدہ یقینی اور دوسرے کا مشتبہ ہو ضرورت کی چیزوں کو روک کر ان کی قینتیں بچڑھانا اور اسی طرح کے بہت سے وہ کاروبار جو اجتماعی طور پر ضرر رسائیں اسلامی قانون میں قطعی طور پر حرام کر دیے گئے ہیں اس معاملے میں اگر آپ اسلام کے معاشی قانون کا جائزہ لیں تو حرام طریقوں کی ایک طویل فیرست آپ کے سامنے آئے گی اور ان میں بہت سے وہ طریقے آپ کو ملیں گے جنہیں استعمال کر کے ہی موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ کروڑ پتی بنتے ہیں اسلام ان سب طریقوں کو ازرع قانون بند کرتا ہے اور آدمی کو صرف ان طریقوں سے دولت کمانی کے آزادی دیتا ہے جن سے وہ دوسروں کی کوئی حقیق اور مفید خدمت انجام دے کر انصاف کے ساتھ اس کا معوضہ حاصل کرے حلال ذرائع سے کمائی دولت پر اسلام آدمی کے حقوق ملکیت تصدیم کرتا ہے مگر ایک ستری اور پاکست زندگی تو بسر کر سکتا ہے مگر عیاشوں میں دولت اڑا نہیں سکتا نشان و شوقت کی اظہار میں اس قدر حق سے گزر سکتا ہے کہ دوسروں پر اس کی خدائی کا سکہ جمنے لگے بے جا خرش کی بعض صورتوں کو تو اسلامی قانون میں سراحت ممنوع ٹھہرائے گیا ہے اور بعض دوسری صورتوں کی اگرچہ سراحت نہیں ہے لیکن اسلامی حکومت کوئی اختیارات حاصل ہیں کہ اپنی دولت میں ناروہ تصرفات کرنے سے لوگوں کو حکم روک دے جائز اور معقول اخراجات سے جو دولت آدمی کے پاس بچے اسے وہ جمع بھی کر سکتا ہے اور مزید دولت بھی بن جائے تو اسلام کی نگاہ میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے بلکہ خدا کا انعام ہے لیکن جماعت مفاد کے لئے اس پر دو شرط آیت کرتا ہے ایک ایک اپنی تجارتی مال پر زکاة اور پیداوار پر اشر ادا کرے دوسرے ایک اپنی تجارت یا سنت کرنے پر مجبور کر دی گی پھر جو دولت ان جائز حدود کے اندر فرام ہو اس کو بھی اسلام زیادہ دیر تک سمٹا نہیں رہنی دیتا بلکہ اپنے قانون وراثت کے ذریعے سے ہر پشت کے بعد دوسری پشت میں اسے پھیلا دیتا ہے اس معاملے میں اس لانی قانون کا رجحان دنیا کے تمام دوسرے قوانین کی رجحان سے مختلف ہے دوسرے قوانین کوشش کرتے ہیں کہ جو دولت ایک دفعہ سمٹ چکی ہے وہ پشت در پشت سمٹ تی رہے برعکس اس کے اسلام ایسا قانون بناتا ہے کہ جو دولت ایک شخص نے اپنی زندگ میں فراہم کی ہو وہ اس کو مرتے ہی اس کے قریبی عزیزوں میں بانٹ دی جائے قریبی عزیز نہ ہو تو دور کے شدار بحث سے رستی اس کے وارث ہو اور اگر کوئی دور پرے کا رشتہ دار بھی نہ ہو تو پھر مسکل سوسائیٹی اس کی حق دار ہے یہ قانون کسی بڑی سرمایہداری وزمینداری کو مستقل اور دائم نہیں رہنی دیتا پچھلی ساری پابندیوں کے باوجود اگر دولت کے سمٹاؤ سے کوئی خرابی پیدا ہو بھی جائے تو یہ آخری ضرب اس کا ازالہ کر دیتی ہے اسلام کا روحانی نظام اسلام کا روحانی نظام کیا ہے اور زندگی کے پرے نظام اس کا کیا تعلق ہے اس سوال کو سمجھ نی کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں جو روحانیت کے اسلامی تصور اور دوسرے مذہبی اور فلسفیانہ نظام کے تصورات میں پائے جاتا ہے یہ فرق زہر نشین نہ ہونی کے اکثر روحانیت کے لفظ سے وابستہ ہو گئے ہیں پھر اس الجھن میں پڑھ کر آدمی کے لئے سمجھ نہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر ایک قسم کا روحانی نظام ہے جو روح کے جان پہچانی دائرے سے گزر کر مادہ اور جسم کے دائرے میں دخل دیتا ہے اور صرف دخل نہیں دیتا بلکہ اس پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تقیل کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم ایک دوسری کی زد ہیں دونوں کا عالم جدہ ہے دونوں کے تقاضے الگ بلکہ باہم مخالف ہیں ان دونوں کی ترقی ایک ساتھ ممکن نہیں روح کے لئے جسم اور مادی کی دنیا ایک قائد خانہ ہے دنیا و زندگی کے تعلقات اور دل جسم وہ ہکڑیاں اور بیڑیاں ہیں جن میں روح جکڑی جاتی ہے دنیا کے کاربار اور معاملات وہ دلدل ہیں جس میں فس کا روح کی پرواز ختم ہو جاتی ہے اس تخیل کا لازم نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روحانیت اور دنیا داری کے راستے ایک دوسرے سے بلکل الگ ہو گئے جن لوگوں نے دنیا داری اختیار کی اور اولی قدم پر مایوس ہو گئے کہ یہاں روحانیت ان کے ساتھ نہ چل سکے گی اس چیز نے ان کو مادہ پرستی میں غرق کر دیا معاشرت تمدن سیاست معیشت خود گرز دنیوی زندگی کے سارے شعب روحانیت کے طلب گار ہوئے انہوں نے اپنی روح کی ترقی کے لئے ایسے راشتے تلاش کیے جو دنیا کے باہری باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے نکتے نظر سے روحانی ترقی کا کوئی ایسا راستہ تو ممکن نہ تھا جو دنیا کے اندر سے ہو کر گزرتا ہے ان کے نزدیک روح کو پروان چڑھانے کے لئے جسم کو مزمحل کرنا ضروری تھا اس لئے انہوں نے ایسی ریاضتی ایجاد کی جو نفس کو مارنے اور جسم کو بے حس یا بیکار کر دینے والی ہوں روحانی تربیت کے لئے جنگلوں پہاڑوں اور غزلت کی گوشوں کو انہیں موضوع ترین اتنا مقامات سمجھا تا کہ تمدل کا ہنگامہ گیان دھیان کے مشکونوں میں خلل نہ ڈالنے پائے روح کی نشنما کی کوئی صورت انہیں اس کی سوا ممکن نظر نہ آئی کہ دنیا اور دھندوں سے دست کش ہو جائیں اور ان سارے رشتوں کو کانٹ پھیکے جو اسے مادیات کے عالم سے وابستہ رکھتے ہیں پھر جسم روح کے استضاد نے انسان کے لئے کمال کے بھی دو مختلف مفہوم اور نظب العین پیدا کر دی ایک ایک بہترین مگر مچ ایک امدہ گھوڑا اور ایک کامیہ بھیڑیا بن جائے دوسری طرف روحانی زندگی کا کمال جس کا مفہوم ایک قرار پایا کہ انسان کچھ فوق الفطری طاقتوں کا مالک ہو جائے اور اس کی انتہا یہ ٹھہری کہ آدمی ایک اچھا ریڈیو سیٹ ایک نازخ خردبین بن جائے یا اس کی نگاہ اور اس کے الفاظ ایک پورے دواخانی کا کام دینے لگے اسلام کا نکتے نظر اس معامل میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیان نظام سے مختلف ہے وہ کہتا ہے کہ انسانی روح کو خدا زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے کچھ فرائز اور کچھ ذمہ داریاں اس کے سپردگی ہیں اور انہیں ادا کرنے کے لئے ایک بہترین اور موضوع ترین ساخت کا جسم سے عطا کیا ہے یہ جسم اس کو عطا ہی کیا گیا ہے کہ اپنی اختیارات کے استعمال اور اپنی متعلقہ خدمات کی انجام دہی میں اس سے کام لے لہٰذا جس اس روح کا قید خانہ نہیں بلکہ اس کا کار خانہ ہے اور اس روح کے لئے کوئی ترقی اگر ممکن ہے تو اسی طرح ممکن ہے کہ وہ اس کار خانے کے آلات اور طاقتوں کو استعمال کر کے اپنی قابلیتوں کا اظہار کرے پھر یہ دنیا کوئی بہت سے انسان اسی خلافت کے فرائز انجام دینے کے لئے اس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں یہاں فطرت کے تقاضوں سے تمدن معاشرت معیشت سیاست اور دوسرے شعبہ زندگی اس کے لئے وجود میں آئے ہیں یہاں اگر کوئی روحانی ترقی ممکن ہے تو اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ آدمی اس کارگاہ سے موڑ کر کسی گوشے میں جا بٹے بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر کام کر کے اپنی قابلیت کا ثبوت دے یہ اس کے لئے ایک امتحان گاہ ہے زندگی کا ہر پہلو ہر شباہ گو امتحان کا ایک پرچہ ہے گھر محلہ بازار منڈی دفتر کارخانہ مدرسہ کچھری تھانہ چھاؤنی پارلیمنٹ امن کانفرنس اور میدان جنگ سب مختلف مضمونوں کے پرچے ہیں جو اسے کرنے کے لئے دیے گئے ہیں وہ اگر ان میں سے کوئی پرچہ بھی نہ کرے یا اکثر پرچوں کو سادہ چھوڑ دے تو نتیجے میں آخر صفر کی سوا کیا پا سکتا ہے کامیابی اور ترقی کا امکان اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توجہ امتحان دینے میں صرف کرے اور جتنے پرچے بھی اسے دیے جائیں ان سب پر کچھ نکچ کر کے دکھائے اس طرح اسلام زندگی کے راہ بانہ تصور کو رت کر دیتا ہے اور انسان کے لئے روحانی ترقی کا راستہ دنیا کے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے نکالتا ہے روح کی نشونما اور بالیدگی اور فلاح و کامرانی کے اصل جگہ اس کے نزدیک کارگاہ حیات کے این منجدار میں واقع ہے نہ کہ اس کے کنارے پر اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری روح کی ترقی اور تنزل کا میار کیا پیش کرتا ہے اس سوال کا جواب اسی خلافت کے تصور میں موجود ہے جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں خلیفہ مونی کے حصے سے انسان اپنے کوئی پورے کارنامہ حیات کے لئے خدا کے سامنے جواب دے اس کا فرض یہ ہے کہ زمین میں جو اختیارات اور ذرائع اسے دیئے گئے ہیں انہیں خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں صرف کرے جن مختلف قسم کے تعلقات میں دوسرے انسانوں کے ساتھ اسے بابستہ کیا گیا ہے ان میں ایسا رویہ اختیار کرے جو خدا کو پسند ہے اور فل جملہ اپنی تمام کوششیں اور محنتیں اس راہ میں صرف کر دے کہ زمین اور اس کی زندگی کا انتظام اتنا بہتر ہو جتنا اس کا خدا دیکھنا چاہتا ہے اس خدمت کو انسان جس قدر زیادہ احساس ذمہ داری فرشناسی اطاعت و فرما برداری اور مالک رضا جوئی کے ساتھ انجام دے گا اسی قدر زیادہ خدا سے قریب ہوگا اور خدا کا قرب ہی اسلام کی نگاہ میں روحانی ترقی ہے اس کے برعکس جتنا سست کامچور یو خدا سے دور رہے گا اور خدا سے دوری ہی کا نام اسلام کی زبان میں روحانی تنسل ہے اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اسلامی نکتے نظر سے دیندار اور دنیا دار دونوں کا داری عمل ایک ہی ہے ایک ہی کارگاہ ہے جس میں دونوں کام کریں گے بلکہ دیندار آدمی دنیا دار سے بھی زیادہ انہمات کے ساتھ مشغول ہوگا گھر کی چار دیواری سی لے کر بین الاقوام ایک کانفرنس کے چوراہے تک جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں ان ست کی ذمہ داریاں دیندار بھی دنیا دار کے برابر بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر ہی اپنے ہاتھوں میں لے لے گا البتہ جو چیز ان دونوں کے راستے الگ کر دے گی وہ خدا کے ساتھ ان کے تعلق کی نویت ہے دیندار جو کچھ کرے گا اس احساس جو خدا نے اس کے لئے مقرر کیا ہے اس کے برعکس دنیا دار جو کچھ کرے گا غیر زمدارہ نہ کرے گا خدا سے بھی نیاز ہو کر کرے گا اور اپنے منمانے طریقوں سے کرے گا یہی فرق دیندار کی پوری مادی زندگی کو سراسر روحانی زندگی بنا دیتا ہے اور دنیا دار کی ساری زندگی کو روحانیت کے نور سے محروم کر دیتا ہے اب میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام دنیاوی زندگی کے اس منجدار میں انسان کی روحانی ارتکا کا راستہ کس طرح بناتا ہے اس راستے کا پہلا قدم ایمان ہے یعنی آدمی کی دل و دماغ میں اس خیال کا بس جانا کہ خدای اس کا مالک حاکم اور معبود ہے خدای کی ہی رضا اس کی تمام کوششوں کا مقصد ہے اور خدای کا حکم اس کی زندگی کا قانون ہے ایک خیال جس قدر زیادہ پختہ راست ہوگا اتنی زیادہ مکمل اسلامی ذہنیت بنے گی اور اسی قدر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ انسان روحانی ترقی کی رہا پر چل سکے گا اس رہا کی دوسری منزل اطاعت ہے یعنی آدمی کا بالفعل اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جانا اور عملا اس خدا کی بندگی اختیار کر لینا جسے واقعیدتا اپنا خدا تسلیم کر چکا ہے اسی اطاعت کا نام قرآن کی اسطلاح میں اسلام ہے تیسری منزل تقویٰ کی ہے جسے عام فہم زبان میں فرض شناسی اور احساس ذمہ داری سے تعبیر کر سکتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں سمجھتے میں کام کرے کہ اسے اپنے افکار اقوال اور افعال کا خدا کو حساب دینا ہے ہر اس کام سے رک جائے جس سے خدا نے منع کیا ہے ہر اس خدمت پر کمر بستہ ہو جائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے اور پوری خوشمندی کے ساتھ حلال و حرام صحیح و غلط اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرتا ہوا چلے آخری اور سب سے اونچی منزل احسان کی ہے احسان کے معنی یہ ہے کہ بندی کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ متحد ہو جائے جو کچھ خدا کی پسند ہے بندی کی اپنی پسند بھی وہی ہو اور جو کچھ خدا کو ناپسند ہے بندے کا اپنا دل بھی اسے ناپسند کرے خدا جن برائیوں کا اپنی زمین میں دیکھنا نہیں چاہتا بندہ صرف خود ہی ان سے نہ بچے بلکہ انہیں دنیا سے مٹا دینے کے لئے اپنی سارے قوتیں اور سارے ذرائع صرف کر دے اور خدا جن بھلائیوں سے اپنی زمین کو آراستہ دیکھنا چاہتا ہے بندہ صرف اپنی زمین زندگی کو ان سے مزین کرنے پر اکتفاہ نہ کر لے بلکہ اپنی جان لڑا کر دنیا بھر میں انہیں پھیلانے اور قائم کرنے کی کوشش کرے اس مقام پر پہنچ کر بندے کو اپنے خدا ایک قوم بھی ایمان اتا آتار اور تقوی کی منزلوں سے گزر کر احسان کی انتہائی منزل تک پہنچ سکتی ہے اور ایک ریاست بھی اپنے پورے نظام کے ساتھ مومین مسلم متقی اور محسن بن سکتی ہے بلکہ درحقیقت اسلام کا منشاہ مکمل طور پر تو پورا ہی اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ایک پوری قوم کی قوم اسی راہ پر گام زن ہو اور دنیا میں ایک متقی اور محسن ریاست قائم ہو جائے اب روحانی تربیت کے اس نظام پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے جو افراد اور سوسائیٹی کو اس طرز پر تیار کرنے کے لئے اسلام نے تجویز کے آئے اس نظام کے چار ارکان ہیں پہلا رکن نماز ہے اے روزانہ پانچ وقت آدمی کے ذہن میں خدا کی یاد تازہ کرتی ہے اس کا خوف دلاتی ہے اس کی محبت پیدا کرتی ہے اس کے احکام بار بار سامنے لاتی ہے اور اس کی اطاعت کی مشق کراتی ہے یہ نماز محزین افرادی نہیں ہے بلکہ اس جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے تاکہ پوری سوسائیٹی مجموعی طور پر روحانی ترقی کی اس راہ پر سفر کرنے کے لئے تیار ہو جائے دوسرا رکن روزہ ہے جو ہر سال پورے ایک مہینے تک مسلمان آج کل کے لوگ غلطی سے زکاة کو ٹیکس کے لفظ تعبیر کرتے ہیں حالانکہ زکاة کی روح ٹیکس کی سپریٹ سے بلکل مختلف ہے زکاة کے اصلی معنی نشونمہ اور پاکیزگی کے ہیں اس لفظ سے اسلام حقیقت آدمی کے ذہن نشین کرتا ہے کہ خدا کی محبت میں اپنے بھائیوں کی جو مالی امداد تم کروگے اس سے تمہاری روح کو بالید گی اور تمہارے اخلاق کو پاکیزگی نصیب ہوگی چوتہ رکون حج ہے ایک خدا پرستی کے محور پر اہل ایمان کے ایک عالم گیر برادری بناتا ہے اور ایک ایسی بین اقوام تحریک چلاتا ہے جو دنیا میں صدیوں سے دعوت یقبر لبیق کہہ رہی اور انشاءاللہ عبد تک کہتی رہی گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَآخِرُ الدَّعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ